ستگر کی پیاری ساتھ سبے جی سب سے پہلے شریف دانی اور اکھا دانی سری نمبردار دیورا جی کے لیے میں ستگرہ کے ارداز کرتا ہوں کہ ہے میرے مالکہ یہ آپ کی بہتی پیاری روح تھی جو اس نصور جہان کو چھوڑ کر کے آپ کے جہان میں آئی ہے اس کو اتنی خوشیاں دینا اور اپنی گود میں کھلانا یہی میں ارداز کرتا ہوں مالکہ کے دن دن ستگرہ تیرہی آسا ستگرہ کی پیاری ساتھ سنگے جی دکٹر مطل جی نے بتایا بھائی جی نے بتایا اور ہم سب لوگ جو دنیا میں رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں کتنی کوریتیاں چلی ہوئی ہیں کتنے لوگ نیکی کے کاریب کر رہے ہیں بہت ہی کم اور آج کا وہ سمیں ہے کہ بھلائی اور نیکی کو کرنے کے لیے بہت جبردست جور لگانا پڑ رہا ہے کوئی چاہتا نہیں کہ کوئی بھلائی کا کام کرنے ایسے سمیں میں میں ایسے اگزامپل جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی آپ کے بیچ رکھتا ہوں کیونکہ جو یہ مہانکاری ہے پریوار نے کیا ہے ستگرہ کے رحم و کرم سے اور ان کی سکشہ پر عمل کرتے ہوئے واقعے میں ہی یہ دنیا میں بے مثالکاری ہے وہی میں پپٹیکس جو میں نے دیکھا ہے میں میڈیکل فیلڈ سے جڑا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی کے بال چلے گئے دوسرے بھائی کے سر پہ بال چلے گئے بھائی جی نے بھی ادھارن دیا کہ بھائی بھائی کو بال نہیں دیکھا دیتا ہے میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب جو اس بھائی سے اس کے بال مانگے دونوں کی میچنگ کی تو دونوں کے وہ لگ سکتے تھے لیکن جب اس بھائی سے دوسرے سگا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بال چلے گئے جب اس بھائی سے بال مانگے تو وہ گھر چھوڑ گئی بھاگیا کہ مجھے بال نہیں دینا اگر میرے بال چلے گئے تو میں تحاصلہ ہوں گا سوچو ایسا سماح اور بھی بھیانت سچائی سدگر کی پیاریستہ سنگجی میں بناوٹی بات نہیں کر میں حقیقاً سو پرسینٹ بات کہہ رہا ہوں کہ اولاد ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے چاہے وہ پسو پکسی پرندہ انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے ہر کسی کو اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن ہمارے سامنے ایک ایسا ایکسامپل ہے ہم ڈائریکٹ اس ڈاکٹر کی بائی دکھا سکتے ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ جب بیٹے کو بلڈ کی ضرورت پڑی تو باپ ہسپٹل چھوڑ کے بھاگ گیا ایسا سماح ہے یہ کیسا انسانیت لوگوں کے اندر اپر اتنا بڑا انسانیت کا بے مثال کاری ہے اس پریوار میں کی ایسا نیک کاری ہے جتنی بھی پرسنسہ کی جائے جتنے بھی گھرگان کیے جائے اتنا ہی کم ہے اس پریوار کے لیے اور اس دیوے آتما کے لیے تو میں تو یہی مالک آگے بس ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور اس پریوار کا ججبہ واقعے میں بہت بڑا کابلے کاریب ہے دنیا میں سکشہ ہمیں بہت دیتے ہیں نیکی کرو نیک گام کرو یہ کرو سب لوگ سکشہ دیتے ہیں کروڑوں لوگ سکشہ کو سنتے ہیں سر ہلاتے ہیں ستستہ کرتے ہیں اور چلے آتے ہیں لیکن چند لوگ وہ مالک کے پیارے وہ مستانے ہوتے ہیں جو اپنے ستگور کی آنبان سان کے لیے ان کے بچنوں کے لیے مر مٹتے ہیں اور ان کے بچنوں پر سنتے آتے ہیں اور اتنا ججبہ کوئی عام انسان نہیں دے سکتا ستگور کی پیاری ساسن نے دیا اس بھلے کے میں کوئی نہ رہے کہ یہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا وہ خدا کا باپ ہی اس کے اندر بیٹھ کے کرا سکتا ہے بندہ نہیں کرا سکتا ہے تو اس لیے ہم نے باہر بھی لوگوں سے پوچھا سب نے تاریخ کی کہ ایسا کاریے اس گاؤں میں پہلی بار ہوا ہے اس علاقے میں پہلی بار ہوا ہے تو دیکھیں کتنا انسانیت کا ججبہ اس پریوار میں دکھایا کہ پورے میں تو مانتا ہوں سٹیٹ کے لیے اور پنجاب براند کے لیے کہ بہت گوھروں کی بات ہے کہ اس طرح کے انسانیت کے کاریے اس پنجاب میں اور ہمارے دیش کے اندر ہو رہے ہیں ڈکٹر مکتل جی نے بھی یہی بتایا کہ اگر ہمارا دیش اگر ایسے نیکی کے کاریے کرے وہ دیرے سے نہیں جھوڑے ہو رہے ہیں کہ ایسے نیکی کے کاریے کرے تو ہمارا دیش بڑے بڑے دیشوں کو پیچھے پچھاڑ سٹھ ساتا ہے تو دیکھیں کہ سطفور کی کتنی بڑی اور مہان یہ شکشہ ہے جو ہم سب کے اندر جنون بن کے بہہ رہے ہیں دنیا چاہے جو مرجی کہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں لوگ ہمیں اندھ بھت کہیں پاگل کہیں کچھ بھی کہیں ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے ہمیں پرواہ ہے اپنے سطفور کے بچن ماننا تو یہ وہ سمہ ہے کہ اپنے سطفور کی آن بان سان کو لے کر کے جو بھی سطفور نے ہمیں شکشہ دی ہے اس پہ پوری طرح سے عمل کرنے کی کیوں کیونکہ اس شکشہ پہ جو عمل کر کے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے لیکن وہ پھر بھی اتنی اندھی ہے ایسا چسمہ پہنا ہوا ہے کہ ایسے نیکی کے کاریے کرنے والوں کو وہ اندھبھت کہہ رہے ہیں یہ کوئی کسی ویڑنبنا کی بات ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں تو صرف اپنے سطفور کے بچنوں پر چلتے ہوئے نیکی کے کاریے کرتے رہے ہیں دن دن سطفور تے رہے ہیں دن دن سطفور پرہی آسان سنڈکٹر کی اجیچو موسیقی موسیقی